اسلام علیکم میرا نام نوشیروان ہے ریسرس کے مطلق لیکچرز کی سیریز کے مطلق آپ تمام لوگوں کو خوش آمدین ان ریسرس کی لیکچرز کو اپلوڈ کرنے کا جو ابجیکٹو ہے وہ بسیکلی ایک افرٹس ہے کہ ان سورنس کو جو ایم ایس ای پی ایزی لیول کے اوپر ایکانومیٹس کی ڈومین میں کوئی ٹیسٹ رن کرنا چاہتے ہیں ای بیوز کے اندر ایس پیسز کے اندر یا سارٹر کے اندر تو ان کو ٹو ڈی پوائنٹ گائیڈنس مل سکے اس ریسرس کی سیریز میں ہم جن بکس کو فالو کریں گے بسیکلی ان بکس کے اندر اپلائیڈ ایکانومیٹس ایسٹریس کی بک ہے سٹیفن جیہال یہ آپ کو ایزی لی ویب سے ڈالوڈ کر سکتے ہیں میں اس کا لنگ بھی شیئر کر دوں گا آپ فیبوزک کی بک فینانشل ایکانومیٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں جو سافٹر ہم یوز کریں گے اس میں بسیکلی مین سافٹر تو ای ویوز کا ہے ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے آر سوڈیو کو بھی ہم ٹچ کریں گے سارٹر کو اور اینڈ کے اوپر لیٹس کو تھوڑا بہت انٹرڈکشن دے دیں گے تاکہ ایک سٹوڈنٹ اپنا پیپر یا ٹیسی لیٹس کے اندر رائٹ کرنے کے قابل ہو جائے جو مین ٹاپکس کور کریں گے وہ یہاں مجبود ہے ان کی ڈیٹیل ہم سٹیپ بی سٹیپ بات میں دسکرس کریں گے اگر ہم ریسرس کے پورے پروسس کو دیکھیں تو ریسرس کا پروسس تھیوری سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بات اکانومیٹک مارڈل کی سیلیکشن ہوتی ہے اکانومیٹک مارڈل کے میں جو آپ کے ویریبلز ہیں اس کو تعلق آپ ڈیٹر ڈانلوڈ کرتے ہیں ڈیٹر کو اسٹیمیٹ کرتے ہیں سپسیفیکشن کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں اگر مارڈل ایڈیکیوٹ ہے تو آپ ہائپوٹسز کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور پریڈکشن کرتے ہیں فیوچر ایڈیسین بیکنگ کے لئے اگر آپ کے پاس مارڈل ایڈیکیوٹ نہیں ہوتا تو ریوائز کرتے ہیں اس سٹیپ سے اکانومیٹک مارڈل سے اپنے مارڈل کو دوبارہ ویریفائی کریں اس پروسس کو اگر ہم سمرائز کریں ٹو سٹیپس کے اندر تو ایک کنسٹیولیزیشن کا پروسس ہے دوسرے اپریشنالیزیشن کا پروسس ہے ہمارا جو ٹاپک ہے میں وہ اپریشنالیزیشن سائٹ کے اوپر ہے جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے سٹیپ نمبر ٹو سے آنورڈ اگر ہم ڈیٹے کو دیکھیں جب ہی آپ ریسرچ کرتے ہیں تو انیشیلی اکانومیٹک مارڈل کی سیلیکشن کے بعد آپ ڈیٹا ڈالوڈ کرتے ہیں تو ڈیٹے کی جو ٹائپس اکانومیٹک سے کنٹیکس میں بات کی جائے تو تین ہی ٹائپس ہیں کراس سیکشن ڈیٹا سیکنڈ ٹائپ سیلیز ڈیٹا اور ٹھرڈ پینل نیٹا ان ڈیٹے کی ڈیٹیل ڈسکرپشن تو سٹیپ بی سٹیپ جیسی آتے رہے گا ہم اس کو سپیان کرتے رہیں گے ڈیٹے کو ڈالوڈ کرنے کے بعد فرسٹ ٹائپ جو اکانومیٹکس میں آتا ہے وہ ڈیٹے کا جنرل بیہیوئر کو محیر کرنا ہوتا ہے یہ جنرل بیہیوئر کی اندرسٹیننگ ہوتی ہے ڈیٹے کی جنرل بیہیوئر کو اندرسٹیننگ کرنے کے لئے ہمارے پاس دو ہی میٹھرڈز ہیں ایک گرافک میٹھرز ہے جس کے اندر ہسٹوگرام ہو سکتا ہے سکیٹر پلات ہو سکتا ہے پائی چارٹ ہوگا یا بار گرافت بگا رہا ہوں گی اور سیکنڈ ڈسکریپٹو سٹیٹسکس ہے ڈسکریپٹو سٹیٹسکس ڈسکرائب کرتا ہے اس کا مین میڈین موڈ سٹیٹریسن میکسیم میینیوم سکیونیس ڈسکریپٹو سٹیٹریس سو لیٹسٹرٹ آہ ویڈ دی ایویوز ایویوز کو فولٹر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا میں جو اس کا ایویوز کا ورزن یوز کروں گا وہ ایویوز ایٹھ ہے آپ کوئی بھی ورزن یوز کر سکتے ہیں ایویوز کے فولٹر کو آپ اوپن کریں گے اس میں جو ایویوز کی ایکسی فیل ہے اس کو ڈبل کلپ کیجئے گا ایک سی فیض آپ کے پاس یہ موجود ہے اس کو میں کراس کر دیتا ہوں یہ میرے پاس سکین اوپن ہو گئی ہے یہ جو وائٹ سپیس ہے یہ آپ کے پاس بیسکلی کمانڈ لائن ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی کمانڈ رائٹ کر سکتے ہیں اس کا جو دسپلی ایریہ ہے ورکسپیس ایریہ ہے وہ یہ آپ کے پاس موجود ہے انیچلی آپ کو سمجھانے کے لیے سمپل ہم ایک رف فائل اپروڈ کر دیتے ہیں آپ فائل پر جائیے گا نیو پر جائیے گا ورکفائل کریٹ کیجئے گا ورکفائل کے اندر آپ کے پاس یہ تین اپشل ہیں ورک فائل کے سٹیکچر کے مطالق اگر آپ کے پاس ڈیٹا انسٹیکچرڈ ہے تو آپ انسٹیکچرڈ یعنی کہ کراس سٹیکشنل دیٹا ہے اس کو کریں گے اگر ڈیٹا ٹائم سیریز کا ہے تو ڈیٹیو تیر ایگول فرکوینسی کو کریں گے اگر پینل ڈیٹا ہے تو بیلنس پینل کو کلک کریں گے ابھی اس کو اس کیونکہ ہم صرف آپ کو سمجھانے کی قرار سے انیچیلی انسٹرکچرڈ ڈیٹا اوزوریشن ہی نہیں لیتے ہیں تو ہمیں اس کو کلک کر دیتا ہوں آنکر پاس اپشن آتی ہے کہ how much observation you have in your series تو میں نے ایک فائل ڈاللوڈ کی ہوئی ہے اس کی اوزوریشن میں اس میں پیس کر دیتا ہوں میں نے ایزم کی فائل کو جہاں پہ ڈیٹا موجود تھا rough ڈیٹا ہے را ڈیٹا ہے اس کو کلک کیا یہاں سے جو scroll values ہے اس کے کالم کو میں select کرتا ہوں یہاں پہ میں نے کرسہ لکھا control shift down arrow press کیا تو جس نے بھی observation موجود نے اس کالم کے اندر automatic کو select ہو جاتی ہے میں نے اس کو copy کیا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ موجود ہے کہ آپ کے پاس total observation ہے کتنی جو selected کالم ہے تو 5241 observation ہے اگر یہ آپ کے پاس یہاں پہ show نہ ہو رہی ہوں تو آپ اسی space cube کو write کلک کیجئے گا تو یہاں پہ count والے option کو enable کر دیجئے گا تو آپ کے پاس بھی یہاں پہ show ہو جائیں گے exam میں تو 5241 portal observation ہے میں یہاں پہ observation والے space میں 5241 paste کر دیتا ہوں یہاں پہ اس file کا اگر آپ کوئی نام رہنا چاہیے تو لگ دیں optional ہے تو mandatory نہیں ہے ok کر دیتا ہوں ok کرنے کے بعد یہ ایک menu open ہو جاتا ہے اب اس کے اندر already دو fileیں موجود ہیں یہ fileیں کونسی ہیں جس پہ ہم بعد میں دسکس کریں گے جب اس کا step آئے گا یہ command line کے اندر میں ایک variable create کرتا ہوں جب بھی آپ a variable اس کے اندر کوئی variable create کریں گے تو وہ اس کے لئے command ہوگی generate genr simple genr لکھیں variable کا نام لکھیں میں variable کا نام لے ہاں پہ رکھتا ہوں index اور equal to zero اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ sweat sheet اس کی open ہو جاتی ہے میں یہاں پہ added plus کو پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اس تمام data کو جب میں نے copy کیا ہوتا ہے ایگر کے کالم سے اس کو paste کر دیتا ہوں paste ہو گیا اب وہ basically original data ہے اس original data سے اگر میں نے کوئی اور variable create کرنا ہے جس میں اس کا جو change ہے وہ create ہو جائے تو basically finance کے اندر ہم change کو کہتے ہیں return میں return کی file create کر دیتا ہوں اسی طریقے سے genr generate return کی file کا نام ہے r کر دیتا ہوں r create کیا جائے اور کیسے create کیا جائے کہ آپ lag لیں lag اس لئے ہم لیتے ہیں کہ data کو normalize کیا جائے lag لیں کس file کا index والی file کا divide کریں index کے اوپر اور minus 1 کر دیں تو کے پاس return کی file create ہو جائے گی اس سے وہی فرمولہ ہے جس میں آپ current value کا change میں یہ کرتے ہیں with respect of the previous value سے میں enter کرتا ہوں تو کے پاس r کی file بھی create ہو گئی یہ دیکھیں آپ نیچے یہ r کی file create ہو گئی اب میں آپ graph draw کرنا چاہتا ہوں اور line graph draw کرنا چاہتا ہوں کچھ سن پر line لکھوں گا اس variable کا نام لکھ دو جسا variable کا آپ line graph draw کرنا چاہتے ہیں تو line میں index سے draw کرنا چاہتا ہوں تو line index لکھ دیں آپ کے پاس line index کا graph draw ہو گیا اگر میں r کا column کا line graph draw کرنا چاہتا ہوں تو line لکھیں r لکھیں r کے column کا graph draw ہو گیا لیکن اس graphical representation سے آپ easily read کر سکتے ہیں observe کر سکتے ہیں کہ overall data کا behavior کیا ہے یہ آپ کے پاس index کی جو آپ کے پاس series موجود ہے اس کا behavior ہے graphical shape کے اندر اور یہ آپ کے پاس r کے return کے column کے behavior ہے line graph کی shape کے اندر میں اگر اس میں abnormality چیک کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ کرسل لے گیا تو یہیں دیکھیں انہیں نے بتایا ہے کہ 187 row کے اندر آپ کے پاس جو observation موجود ہے جو کہ 0.128 ہے وہ abnormal ہے as compared to other variables کیونکہ it is top کے موجود ہے اسی طرح جو میں نیچے جاؤں گا تو نیچے بھی وہ مجھے بتا دیتا ہے کہ 185 جو row ہے 185 جو row ہے اس کے اندر جو observation ہے 0.0 0.1 minus 0.132 وہ آپ کے پاس abnormal behavior show کرتی ہے اسی طرح اگر میں histogram create کرنا چاہتا ہوں تو HIST لکھوں گا HIST اور R کیا آکے پاس histogram create ہو گا اب دیکھیں histogram کے ساتھ آکے پاس جو summary statistics ہے descriptive statistics ہے وہ بھی create ہو گیا mean, median, maximum, medium, standard innovations, givenness, vertices ان کی explanation بھی ہم ساتھ ساتھ next جو detail lecture ہے اس میں کرتے رہیں گے initialی اس lecture میں صرف آپ کو ایک intro دینا تھا کہ آپ graph کیسے display کرتے ہیں evs کو open کیسے کی جاتا ہے evs میں command کیسے لکھی جاتی ہے کہاں پر لکھی جاتی ہے اور line graph یا histogram کیسے create کی جاتا ہے اس کا ایک alternative method بھی ہے کہ آپ جائیں pick کے اندر pick کے اندر آپ کے پاس یہ series statistics ہے اس کے اندر histogram and stat موجود ہے pick pick کے اندر series statistics series statistics and histogram and stat یہاں پر وہ آپ سے پوچھ رہے کہ کون سی series کا آپ نے create کرنا ہے ہم کہہ جاتے ہیں کہ R کا create کرنا ہے آپ ok کر دیں 3R کا create ہو گیا آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی next انشاءاللہ detail لیکچر میں چیزیں ڈسکس کریں گے ok اللہ حافظ موسیقی